آج کی ریسپی بنائیں گے ہم بہت ہی مزیدار بلیش چیز ایک نیو دیش یہ یوٹیوب پہ دھوم مچا دے گی یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ آلو اور پھلی آلو اور پھلی بھی مزیدار بنتا ہے ہم نے بنایا ہے اس کو چکن میں چکن میں یہ بہت مزیدار کی بنی ہے اگر آپ لوگوں کو میرے بھی اپسان دائیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چلے اس کی میں آپ لوگوں کے ساتھ رسپی شیئر کرتی ہوں چلے بنانا شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سب بین بھائی الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں آپ بھی بلکل خیر خرید سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو یہاں میں نے چلاؤن کا رہی ہے میں ڈالوں گے اس میں تیل اس بے ضرورت تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں تیل گرم ہو گیا اب ہم ڈالیں گے لسن جو کوٹ کے رکھا ہوا ہے کوٹا والا شن اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے پیاس ڈالیں گے دو میڈیم سائز کے پیاس ڈالیں گے دو منٹ میں نے پیاس کو گھون لی ہے اب جو چکن دو کے ساپ کر کے رکھا ہے یہ ڈال لیں گے بسم اللہ الحمدللہ ہمارا کھانا اچھا بنے گا یہ بہت مزے کا بنے گا اب ان کو بھونیں گے براؤن کریں گے گوشت کو یہاں میں اس کو بھون رہی ہوں گوشت کو اب میں اس میں نمک تھوڑا سا ڈال کے ایک دو منٹ بھونوں گی پھر اس میں میں ٹماتر ڈالوں گی یہاں ہم ڈالیں گے نمک نمک ایک ٹیبل سپون اب اس کو ہم بھونیں گے اگر آپ چکن کو بھاش کرتے ہیں دوتے ہیں تو اس کو نمک لگا کے دولیں پھر آپ کا چکن ہی ٹوٹے گا تو یہاں میں ٹماتر ڈال دوں گی ان کے چھلکے اتارنے ہیں ایسے میں رکھ دوں گی چار پیس تو پھر اس کا ہلکہ ساوٹ پھر سے چھلکہ ڈال لیں گے جب یہ نرم ہو جائے گا چھلے کو بلکل میں ایسا کروں گی اور اس کو میں ڈپ دوں گا تو یہاں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ جو کماتر ہے اس کو جلد جگہ جلدی سے نرم ہو جائے تو یہاں میں اتار لوں گی چھلکہ نرم ہو گیا یہ دیکھیں ملکھیں چھلکہ ہمٹ یہ گرم ہوتا ہے اسی طرح مسارہ تار لوں گی یہاں میں ادرک بھی ڈال دوں گی آپ اس کو گونے کے مسالے بھی ڈالتے ہیں حلدی ڈالیں گے آدھا ٹیبر سپون میرچ ڈالیں گے آدھا ٹیبر سپون دڑھا میرچ ڈالیں گے آدھا ٹیبر سپون ڈالیں گے کڑی مسالہ ڈالیں گے اس سے اچھا زیکہ آئے گا اور کلر بھی آئے گا آدھا ٹیبر سپون آپ ان کو اچھی طرح بھونیں گے تھوڑا سا پانی ڈالوں گی ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے تو یہاں جو پھلیں رکھی تھی میں نے دھو کے یہ ڈال لوں گی بسم اللہ ڈالیں گے پھلیں ڈال کے تو ان کو اچھا طرح بھونیں گے جب میں نے مسالے ڈالیں تو تین منٹ میں نے بھوننا تاکہ جو ہمارے مسالے یا کچھے نہ رہیں اس کے بعد یہ میں ڈالوں گے پھلیں ڈالیں گے پھلیں ڈالیں گے دو منٹ دو منٹ بھوننے کے بعد اس کو پانی لگا دیں گے اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا ضرور کہ آپ لوگوں کو کیسی بنی ہے یہ میسے ہماری تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے تو آپ بھی مزے کی بنتی ہے مجھے تو اس طرح کے دانے نکال کے اور اس میں آلو ڈال کے پکائیں تو بہت مزے کی بنتی ہے لوگیا یہ سبز لوگیا ہو جاتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے دو مینٹ میں نے بہن لیا ہے اب ہم تھوڑا سا پاڑی لگائیں کہ ایک کربن کپ پانی کا تاکہ جو پھلیں ہیں یہ گالجیں تو ایک کپ پانی کا ڈال لیا ہے اس کو پکنے کے لیے رکھیں گے اب میں یہاں ڈاک دوں گی اس کو کربن پانچ مینٹ کے لیے تاکہ یہ تین مینٹ میں دیکھیں پانچ مینٹ میں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے میں دیکھوں گی تو میں اس کو ڈاک دوں گی تو دیکھتے ہیں کہ یہ پھلیں ہماری کب تک کل جائیں گی تو یہاں میں اس کو دو مینٹ پھونوں گی پانی کوشک ہو جائے ہنڈی ماری تیار ہونے والی ہے اب ہم ڈالیں گے اس میں گرم سالہ زیرہ ڈالیں گے اور پھر ڈالیں گے میتھی تو یہاں میں نے چولا بلکل سلو کر لیا بلکل میڈیم اب ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی پشبو کے طور پر یہ دیکھیں ایک تیبر سپون اور زیرہ تھوڑسا ڈالیں گے کتنا سوڑیرہ ڈال دیں گے ہنڈی ہماری تیار ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں میں آپ لوگوں سے جب چاہتی ہوں پھر اس کی ڈیش آؤڑ کرتی ہوں ہماری ہنڈی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا کتنا مزے کی لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے دیکھیں اب ہم ڈیش آؤڑ کریں گے تو یہاں ڈیش آؤڑ کرتی ہوں بسم اللہ خیار رکھیے اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملیں گے زندگی رہی تو camelانگوں کو گھرا نجاز ڈیش آؤڑ کریں گے دیکھیں ڈیش آؤڑ کرتی ہیں لین ڣیوسی űch موسیقی